اسلام علیکم ویڈیو قولیٹی ایشو ہے تو آپ سیٹنگز پہ جائیں گے قولیٹی پہ جائیں گے اور ٹین ایڈی پی آپ سیلیکٹ کر لیں گے تو بلکل کلیر ویڈیو آپ کو سٹریم ہو جائی والیکم اسلام بالکل کلیر ہے سر بلیر اور ای پی ٹی ٹھیک ہے اس کو کر لیتے ہیں بالکل ڈسکس کر لیتے ہیں والیکم اسلام موڈیٹر اے کینڈلی آپ لائف کا لنک شیئر کر دیں ٹیلیگرام اور ڈسکورٹ پہ ٹیم ابھی لائف کے لنک شیئر کر رہی ہے آپ لوگ جہاں سب یہ لائف سٹریم دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگ کومنٹس میں بتائیں کہ کہاں سے آپ لائف سٹریم دیکھ رہے ہیں اور کیا ٹائم ہو رہا ہے میری لائف سٹریم میں آپ کو میرا ٹائم بھی یلوک ایلر کی فونٹ میں ڈسپلے ہو رہا ہوگا تو یہ اس لیے ہے تاکہ کسی قسم کا ٹرانزمیشن ڈیلے نہیں ہو رہا ہو اگر کوئی ٹرانزمیشن ڈیلے ہے تو آپ سپائی کو کچھ ڈسکس کر لیں گے ایتھریم کو ڈسکس کر لیں گے سولانا کو ڈسکس کر لیں گے ایوکس کو کریں گے ڈاٹ کو مٹک کو اور جو کوئنز آپ بتائیں گے ان کو پھر ڈسکس کر لیں گے پہلے ان سارے کوئنز کو ڈسکس کر لیں گے ان کی کی لیولز کو ڈسکس کر لیں گے پین آلسز کر لیں گے اور پھر جو آپ کوئنز بتائیں گے ان کو بھی ڈسکس کر لیں گے ٹھیک ہے جازمی کو بھی کر لیں گے Also I am quite confused on the guide section ٹھیک ہے guide section کو بھی دیکھ لیتے ہیں Guide section پہ آپ کیا confused ہے بتائیں Comment میں بتائیں کہ کیا issue ہے آ رہا ہے آپ کو guide section میں Guides یہاں پہ آپ جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ phone use کرتے ہیں تو آپ کے پاس top left corner پہ 3 lines آ رہی ہوں گے اس پہ آپ tap کریں گے تو آپ کے پھر guide section آ جائے گا ٹھیک ہے آپ guide 2 سے شروع کریں یہ سارے lectures complete کریں یہ سارے آپ کو trading lectures بہت short videos بنائی ہوئے اور بہت detail میں آپ کو سمجھایا ہوئے تاکہ آپ کا کم time میں آپ زیادہ سے زیادہ سیکھ سکیں ٹھیک ہے guide 2 ہے آپ کے پاس guide 2 آپ سیکھ لیں channel patterns ہیں اور بہت کچھ ہے اور guide 3 دیکھ لیں گے کس طرح آپ نے exchange پہ operate کرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو exchange پہ operate کرنا بھی آنا چاہیے ٹھیک ہے guide 3 کر لیں guide 4 کر لیں guide 6 کر لیں تاکہ آپ کو wallet کے بارے میں پتا چل جائے guide 8 کر لیں ٹھیک ہے اس میں بھی اور یہ detailed lectures ہیں تاکہ آپ کے جو آپ میں سیکھ ہے وہ refresh بھی ہو جائے اور آپ demo trading پہ بھی practice کر لیں guide 9 کر لیں آپ ٹھیک ہے اور guide 10 بھی کر لیں تو اس طرح اپنے guide section کو use کرنا ہے سولانہ کو کر رہے ہیں ابھی discuss ٹھیک ہے دوستو session کو شروع کرتے ہیں والیکم اسلام session کو شروع کرتے ہیں bitcoin سے شروع کرتے ہیں bitcoin اس وقت 21,155 50 پہ trade ہو رہا ہے ٹھیک ہے جیسا کہ discuss کر رہے تھے کہ 22,000 کا یہ جو support level ہے ٹھیک ہے یہاں سے ابھی price drop ہوئی around 21,800 یہ ابھی اس کی price drop ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کی نظر کس level پہ ہونی چاہیے آپ کی نظر اس support level پہ ہونی چاہیے 21,500 یہ آپ کا ایک minor support level ہے ٹھیک ہے major support level نہیں یہ آپ کا ایک minor support level اور ایک طرح کا key level بھی ہے minor support level کیوں ہے ٹھیک ہے یہاں سے breakout ہوا rejection support rejection اور دوبارہ ابھی اس level کو جا رہا ہے یہ test کرنے یہاں پہ اس کی testing ہوگی ہے یہ expected ہے کہ یہاں سے breakdown ہو جائے گا 21,500 یہ آپ کا ایک support level ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس ایک اور support level ہے وہ 20,500 کا ہے ٹھیک ہے strong support اور major support level آپ کا کہاں پہ ہے وہ آپ کا ہے 18,400 پر ٹھیک ہے bitcoin کے یہ levels آپ کو پتا ہونے چاہیے ابھی current کہاں support ہے ابھی current support آپ کی 22,000 پر ہے مگر اس کو valid ایک support نہ سمجھے کیونکہ ابھی price اس کی drop ہوئی ہے اس level سے بلو ٹھیک ہے ابھی اس کو valid support نہ سمجھے support آپ 21,500 کو سمجھے ٹھیک ہے اس کے بعد جو آپ کا next level بنے گا وہ 20,500 کا بنے گا اور آپ کا ایک کی major support level آپ کا 18,400 پر ہے ٹھیک ہے probability زیادہ ہائی ہے کہ آپ کا price اس level سے break ہو جائے گا 2500 سے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے اس طرح یہ levels پھر play out ہوں گے channel pattern کہ آپ کا یہ اس میں bitcoin trade ہو رہا تھا اور ابھی اس channel pattern سے ابھی out ہے bitcoin ٹھیک ہے مگر یہاں پہ ابھی ایک support اس کو مل رہی ہے یہاں سے break ہوگا تو آپ کے پاس پھر یہ lower levels آئیں گے resistance کہاں پر ہے resistance آپ کے پاس 22,700 پر ابھی bitcoin کی ہے ٹھیک ہے ڈی ایکس وائی کو دیکھتے ہیں تو ڈی ایکس وائی کو آپ کو یہ ایک major resistance level mark کر رہے تھا کہ یہاں سے اگر price break out ہوتی ہے تو آپ کو bitcoin stocks gold جو risk assets ہیں ان میں آپ کو dump نظر آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور کل کیا ہوا کہ کل جو meeting ہوئی تھی senate کی hearing تھی اس میں جیرو پاول نے testify کیا تھا تو آپ دیکھیں کہ ڈالر کس طرح کل ڈالر نے پمپ لیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ابھی یہ ڈی ایکس وائی breakout کر اگر یہاں سے breakout کر جاتا تو expected یہ کہ آپ کا downward movement آئی گی market میں risk assets میں اس میں bitcoin بھی آتا ہے ٹھیک ہے crypto currencies آپ کا ایک risk asset ہے تو دوستو یہ bitcoin کی update ہے support ابھی کام پر ہے 21,500 پر resistance کام پر 22,700 پر resistance ہے ٹھیک ہے تو یہ update ہے bitcoin کی possibility زیادہ یہ ہے 21,500 یہ level آپ کا break ہو جائے گا اور یہ levels پھر آپ کے play out ہو گیا 20,500 اور آپ کے پاس 18,400 تک بھی آپ پر یہاں تک price آ سکتا ہے ٹھیک ہے تو i hope bitcoin کی update آپ کو clear ہے کامنٹس میں آپ لوگ پہلے بتا دیں کہ bitcoin کی update آپ سب کو clear دوستو سارے coins کو بعد میں discuss کر لیں گے پہلے آپ بتائیں bitcoin کی آپ لوگ کو update clear ہے bitcoin کے update clear ہے clear clear اور members آپ لوگ بتائیں clear ہے all good re-test is possible after break out break out اس کی بات کر یہ دیکھیں یہ سا اگر آپ کا break down ہو گیا ٹھیک ہے break down ہوتا ہے کہ price up direction میں جائے ٹھیک ہے تو break down صحیح لفظ ہوگا اس کا استعمال کرنا برو one more question yearly group کا guide کہاں گئی وہ بھی confirm کر دے yearly group کی guide یہ رہی آپ laptop access کر لیں یا chrome browser سے access کر لیں اگر آپ phone میں show نہیں رہا تو اگر آپ chrome سے access کریں گا آپ guides نظر آ جائے repeat کہہ رہے ہیں shake ہے دوبار سے repeat کر دیتا bit coin 21,180 dollars پہ trade ہو رہا ہے support آپ کی 21,500 پہ ہے یہ ایک minor support ہے یہ expected ہے کہ یہاں سے price آپ کی breakdown ہو جائے گی اور price آپ کی 20,500 تک یہ next level بنے گا support level اور جو strong support level ہے وہ آپ 18,400 اس range میں بنے گا اس range میں آپ پھر یہ level بنے گا زیادہ possibilities ہائی ہیں کہ 21,500 یہاں سے آپ کا price breakdown ہو جائے resistance کہاں پر 22,700 پہ ابھی current آپ کی resistance ہے ٹھیک ہے اور bitcoin کا price action اپنے breakout پر ہے اگر یہ breakout ہو جاتا ہے تو possibilities پھر آپ کی مزید بڑھ جائے کہ آپ پر downward direction اور بن جائے گی ٹھیک ہے تو possibilities اس وقت زیادہ high downward direction کی ہے level کے bitcoin کے 21,500 resistance کہاں پر ہے 22,700 یہ دو levels ابھی آپ کے mind میں ہونے چاہیے اگر آپ کوئی بھی trade لے رہے ٹھیک ہے تو دوستو ethereum پہ آتے ایتھرم کو اگر ہم دیکھیں تو ایتھرم ابھی بھی اس range میں trade ہو رہا ہے 1540 آپ کو سپورٹ بتائی تھی resistance بتائی 1580 کی ٹھیک ہے 1540 کے بعد جو آپ level ہے وہ 1500 کا ہے ٹھیک ہے 1500 کا یہ level ہے یہاں سے آپ کی price breakdown ہوتی ہے تو آپ کے پاس range بن رہی ہے وہ 1320 تک کی بن رہی ہے ایتھرم کی اپ ڈیٹ ایک مزید بن جاتی ہے ٹھیک آپ نے profit کی سیکیور کرنا ہے آپ profit سیکیور کریں 1400 سے 1430 تک یہاں تک آپ اپنا profit کو سیکیور کر کے exit ہو جائیں گے ٹھیک ہے جو smart trader ہوتا ہے وہ time پر profit سیکیور کرتا ہے اور صحیح time پر trade لیتا ہے تو اپنے profit کیسے سیکیور کرنا ہے کہ اگر یہاں 1500 سے آپ یہ لیول بریک ہوتا ہے تو ایتھریم پہ سیکیور کریں 1400 سے 1430 تک اس کو میں اپنے دراؤ کر کر کے مارک کر دیتا ہوں کہ آپ اس طرح اپنا پر profit سیکیور کریں گے اور جب بھی اس لیول پر ڈراؤ ہو گی تو آپ ایک ٹیکنیکل bounce بھی آپ نے اپنی short کا سیکیور کرنا ہے آپ نے 1500 کا یہ لیول break ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ 14 14 30 تک یہاں پہ سیکیور ہو جائیں گے پھر آپ ویٹ کریں گے کیا پرائز ایکشن ہوتا ہے آپ کے سیکشن میں بتا دیا جائے گا جب بھی پرائز یہاں پر ہوگی اگر یہاں سے ٹیکنیکل باؤنس بنا تو ایک long کی position اچھی بن جائے گے اور یہاں ایک اچھا ٹریڈر اس طرح رسک کو مینج کرتا ہے اب کرن سپورٹ کہاں پر ہے ایتھر ایم کی 1540 پر ہے ریزیسٹنس اپ کی 1580 یہ رینج ہے اب ایتھر ایم چینل پیٹن جو مارکیٹی ڈریکشن بیٹ کوئن پر ڈیپینڈ ہے تو اگر آپ کوئی بھی کوئن کو دیکھ رہے تو آپ بیٹ کو لازمی دیکھیں سولانہ پر آجاتے ہیں سولانہ نے ٹوئنٹی ڈالر کا لیول یہ بریک کر دیا ٹھیک یہ لیول ٹوئنٹی ڈالر کا بریک ہو چکا ہے اور پرائز آپ کی ڈروپ ہو ی آراؤن ایٹین پوئنٹ فائی ایڈ آپ یہ دیکھیں کہ یہ میجر جیسے لیول بریک ڈاؤن ہو ہے تب کا پرائز کتنا ڈروپ ہو ہے سولانہ کا جو لیول جو بن رہے نا وہ آپ کا یہاں پر ہے سیوینٹین پوائنٹ سپورٹ ہے ریزیسٹنس آپ کا ٹوینٹی ڈالر پر ہے ٹھیک ہے ریزیسٹنس ٹوینٹی ڈالر پر ہے سپورٹ آپ سیوینٹین پوائنٹ سکس پر ہے اگر آپ اس لیول سیشن کو فالو کر رہے ہو تو آپ کو سیوینٹی ڈالر سپرائز آپ کی بریک ڈاؤن ہوگی اور آپ اس کینڈل میں آپ دیکھ سکتے کہ کس طرح کا بریک ڈاؤن ہوا ہے تو آپ یہاں پہ بھی اگر اپنے اس پوزیشن لی ہوگی تو آپ پروفٹ میں ہوگے تو جو آپ کا لیول ہے وہ 17.6 پہ سپورٹ ہے ٹھیک ہے 17.6 سے مزید آپ 14.55 تک بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے 14.55 ریزیسٹنس کہاں پر ہے 20 ڈالر پہ آپ کی ریزیسٹنس ہے سپورٹ آپ کی 17.6 اور 14.55 پہ سپورٹ ہے یہ لیول آپ سولانہ کے پتہ ہونے چاہیے ایو ایکس کو دیکھتے ہیں تو ابھی ایو ایکس ایکس ورک 15.9 پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ایو ایکس کے جو سپورٹ اور ریزیسٹنس لیول ہے وہ آپ یہاں سمجھ لیں ٹھیک ہے ایو ایکس آپ کا مزید یہاں سے 15.5 یا 15.57 تک یہاں تک اس کی پرائز گئی ہے ٹھیک جو اس کی ایکس پیکٹ نیکس رینج ہے وہ آپ کی 14 ڈالر کی بن سکتی ہے بیٹ کو دیکھتے ہوئے آورال مارکٹ ڈاؤن ڈریکشن میں جائے گی تو جو ایو ایکس کا لیول بنے گا وہ 14 ڈالر کا بنے گا ریزیسٹنس ابھی کام پر ہے ریزیسٹنس ابھی اس کی ہے یہاں پر 16.4 پہ ٹھیک ہے 16.4 آپ کی ابھی ریزیسٹنس ہے ایو ایکس پہ ڈارٹ کو دیکھ لیتے ہیں تو ڈارٹ آپ یہ جو لیول آپ پہ بتایا تھا 5.7 اس کو بھی سپورٹ کو بریک کر دیا ہے ٹھیک ہے ڈارٹ میں جو آپ کام جو لیول ہوگا وہ 5.35 کا ہوگا ٹھیک ہے 5.35 ابھی اس کا نیکس لیول ہے ریزیسٹنس آپ کے پاس 6 ڈالر پر ہے ٹھیک ہے ریزیسٹنس آپ کے پاس 6 ڈالر پر ہے سپورٹ آپ کے پاس 5.35 پر ہے ٹھیک ہے 5.35 کے بعد آپ کے پاس 5 ڈالر کا بھی ہے سپورٹ 5.35 ریزیسٹنس 6 ڈالر پر مائٹک کو دیکھتے تو مائٹک آپ کی 1.08 تک یہاں پہ پہ پر آئی ہے مائٹک کی مائٹک کے جو بھی کرنٹ لیول سے وہ آپ کے ایک تو 1 ڈالر کا ہے ریزیسٹنس جو ہے وہ آپ کے پاس 1.18 پر ہے ٹھیک ہے مائٹک کو آپ زیادہ بولیش نہ سمجھیں مائٹک کا ڈاپ ان لیول پہ آپ کا ہو گا اور سارے لیول کو مائٹک نے آپ کا ہٹ کیا ہے ٹھیک ہے اب سپورٹ کھاں پر ہے ون ڈالر پر ہے ریزیسٹنس آپ کی 1.18 پر ہے ٹھیک ہے ٹھیک دوستو آپ لوگ کے ساتھ یہ بہت سارے کو ڈسکس کی ہیں اب آپ لوگ بتائیں کون کون سے کو ڈسکس کر نا ہے ورائنو گائیڈ یہ ہی ہے وہاں ادھر ویڈیو ہے گائیڈ میں وہ شو نہیں ہو رہی وہ کنفرم کر دو دوست آپ یہاں پر کامنٹ سیکشن میں سکرین شوٹ پوسٹ کر پلاسک نیر نے آپ کا اپنا سٹرانگ سپورٹ لیول کو بریک کر دیا نیر کے یہ لیول آپ کو مارک کر رہے تھے کہ ایک سکرانگ ریزیسٹنس ایریا تھا اور جو سپورٹ تی پہ تی سپورٹ سپورٹ ایریا پہ ہے ڈو ڈولر کا یہاں سے بریک ہو گیا نیر کا لیول ہے وہ 1.7 پہ آپ نظر رکھ ہے 1.7 ڈیریا ہے ریزیسٹنس ہے 2.1 تک ہے 2.1 پہ آپ سپورٹ یہاں پہ 1.7 پہ ہے یہاں سے break ڈاون ہو گیا تو probability is 1.7 کی testing کی زیادہ ہے ہے ٹھیک ہے سی آر وی کو ہم دیکھتے ہیں سی آر وی اس وقت 0.93 کے ابھی اپنے سپورٹ پر ہے ٹھیک ہے یہاں سے یہ بریک ہوتا ہے تو آپ کے پاس 0.8 کا یہ لیول بنتا ہے ٹھیک ہے اگر ایک اور لیول بتا دیا جائے جو 200 ایم ایک ہے 0.86 ٹھیک ہے 0.86 آپ کا ایک اور سپورٹ لیول ہے یہاں پہ ٹھیک ہے 0.86 کے یہاں پہ آپ کا کچھ باؤنس ہو سکتا ہے یہاں سے اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو 0.8 آپ پہ لیول بنے گا ریجسٹنس کہاں پہ ہے سی آر وی کی ریجسٹنس آپ کی یہاں پہ ہے 0.97 0.97 آپ کی ریجسٹنس ہے سی آر وی میں ایتھیریم کلاسک کو دیکھیں تو ایتھیریم کلاسک نے آپ کا ٹوئنٹی ونٹ ٹو یہاں سے ریجیکٹ ہو گیا تھا آپ کو جو لیول مارک کر آیا تھا اور ابھی 18.7 پہ ہے یہ اپنے اس لیول پہ ہے 18.7 پہ نیکچس جو اس کا لیول ہے سپورٹ کا وہ آپ پہ 18.25 ہے ٹھیک ہے کرنٹ سپورٹ ابھی 18.25 پہ ہے اور پھر اس کے بعد نیکس سپورٹ اس کی سیونٹین پوائنٹ فور پر ہے ٹھیک ہے ایٹین پوائنٹ ٹو فائف اور سیونٹین پوائنٹ فور ون یہ اس کے ابھی دو لیوز ہیں سپورٹ کے ریزسٹنس آپ کے پاس نائنٹین پوائنٹ تھری پر ہے ایتھریم کلاسک پر پلیر کو دیکھ لیتا لڑنے آپ کی یہ رینج بھی آپ کی بریک کر دی آپ کی زیرو پانٹ سکس وائف سے بھی بلو آگیا تو اب آپ کو نیکس اس کا اگر دیکھیں ایکوریٹ لیول اتنا یہ بنتا نہیں ہے مگر جو اس کا نیکس لیول آپ کا یہاں بڑھ رہا ہے یہ زیرو پانٹ فائیو ایٹ آپ کا ایک لیول ہے اب یہ جو زیرو پانٹ سکس وائف ہے یہ اب آپ کی ریزسٹنس اس میں بن گئی ہے بلر میں نیلوی لیسٹڈ کوئن ہے تو آپ کو ایک ہائی رسک انٹری آپ کو سمجھنی چاہیے تھی یہ دیکھیں یہاں سے یہ بریکڈاؤن ہو گیا اور یہ مزید آپ کا بریکڈاؤن بھی آپ کا ہو سکتا ہے ابھی کرنٹ سپورٹ لیول زیرو پانٹ فائیو ایٹ پر ہے ریزسٹنس جو ہے وہ آپ کی زیرو پانٹ سکس وائف پر ہے ایک زیرو پانٹ فائیو ایٹ پر ٹریڈ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اور ابھی اس نے یہاں سے اپنے اس ریزسٹنس کو بریک کیا ہے سپورٹ ابھی آپ کی کرنٹ کام پر ہے سپورٹ آپ کی یہاں پر ہے زیرو پانٹ سپورٹ پر ابھی آپ کی سپورٹ ہے زیرو پانٹ سپورٹ پر ریزسٹنس آپ کی کہاں پر ہے اس ریزسٹنس آپ کی یہاں پر ہیں مرے ٹیرو پائیو پہ جیرہ گھٹا ہے ایک ڈ آر پی پہ اگر دیکھ جائے تو یہ آپ کا یہ پیٹرھنیں بنے رہا تھا یہاں سے اس نے بریک کیا ہے تو آپ کا 0.408 عالی نیکسٹس بنے رہی ہے ہے یہ ابھی کوئرم پریک آٹ نہیں ہے اٹھ لیسٹ اس میں جو نیسٹ کینڈل بنے گی وہ آپ کو بتائے گا سپورٹ آپ کی 0.38 پر ہے ریزیسٹنس آپ کے پاس 0.408 پر ہے ٹھیک ہے بیٹکوائن کو دیکھتے ہوئے اس کو آپ کنسیڈر کریں ٹھیک ہے یہ فیک آؤٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کا آئین جے کو دیکھ لیتے ہیں آئین جے یہاں سے بریک ڈاؤن ہوا ہے آپ کا اور اس کا بھی کرنٹ سپورٹ کہاں پر ہے کرنٹ سپورٹ اس کا یہاں پر ہے 2.85 پر ہے 2.85 اس کا سپورٹ ہے ریزیسٹنس جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ہے 3.38 3.35 پر آپ کی ریزیسٹنس ہے 4 آؤر پر اس کو دیکھ لیتے ہیں 4 آؤر پر دیکھتے ہیں تو اس کا آپ کا یہاں پر death cross بنا ہے ٹھیک ہے تو possibilities اس کی زیادہ ہو سکتی ہے کہ یہ اس لیول کو بریک کر دے جو اس کا 2.8 ہے اگر یہ 2.8 سے یہاں سے بریک ہوتا ہے تو آپ کے بعد 2.5 کا یہ نیکس لیول بنے گا آئی این جے میں اوپی کو دیکھ لیتا ہے اوپی ابھی اپنے سپورٹ ایریا کی رینج میں ٹھیک ہے 4 آؤر پر بھی آپ کا یہاں پر death cross بن چکا ہے اگر یہ یہاں سے بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو رینج بنے گی وہ یہ بنے گی 2.08 ٹھیک ہے 2.08 کے بعد آپ کے پاس 1.92 یہ لیولز بنیں گے ابھی تو یہ اپنے سپورٹ ایریا پہ ہے اگر ریزیسٹنس اس کی دیکھیں تو ریزیسٹنس اس کی یہاں پر ہے 2.45 پہ 2.45 یہ آپ کی ریزیسٹنس ہے اوپی میں ابھی تو یہ اپنے سپورٹ ایریا پہ ہے ایس ٹی ایکس کو دیکھ لیتا ہے ایس ٹی ایکس کو دیکھتے ہیں ایف ٹی ایم کو ابھی دیکھ لیتا ہے ایف ٹی ایم ابھی بھی اپنی اس ڈاؤن ورڈ یہاں سے ریجیکٹ ہو گیا جو اس کی رینج بنی تھی اس کو ہم 4 آؤر پہ دیکھتے ہیں تو یہاں سے تو اس کو ریجیکشن مل گئی ہے اب اس کا سپورٹ کہاں بن رہا ہے سپورٹ آپ کی یہاں پر ہے 0.35 پہ 0.35 آپ کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے یہاں سے اگر یہ بریک ہوتا ہے تو آپ کے پاس جو نیکس لیول بنے گا وہ یہاں پہ بنے گا 0.321 0.321 بنے گا ریزیسٹنس آپ کی کہاں پر ہے ریزیسٹنس آپ کی یہاں پر ہے 0.41 پہ 0.41 پہ آپ کی ریزیسٹنس ہے سپورٹ آپ کی 0.35 پر ہے اس میں 0.35 سے یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو 0.32 اس کی نیکس ٹینج بنے گی 321 0.41 اے پی ٹی کو دیکھ لیتا ہے اے پی ٹی آپ کا 10.8 پہ کرنٹلی ٹریڈ ہو رہا ہے یہاں سے یہ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے جو یہ نظر آ رہا ہے بیک ڈاؤن ہوتے ہوئے تو آپ کے پاس 9 ڈالر کا نیکس لیول آ رہا ہے اے پی ٹی میں ٹھیک ہے ریزیسٹنس کہاں پر ہے ریزیسٹنس آپ کی 12 ڈالر پر ہے اس میں ریزیسٹنس 12 ڈالر پر ہے یہاں سے یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے اراؤن 10.4 تک اس کی پرائز آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ بریک ڈاؤن ہو جائے گا 9 ڈالر کا آپ کا نیکس ٹرینج بنے گی اے پی ٹی میں اے ٹی ایکس کو دیکھ لیتا ہے اے ٹی ایکس کا آپ کا بلکل اپنی سپورٹ پر ہے یہ ابھی اپنے سپورٹ پر ہے اگر یہاں سے یہ بریک ڈاؤن ہوتا ہے تو آپ کا پہلے لیول یہاں پہ آئے گا 0.55 کا 0.55 کا آئے گا ریزیسٹنس کام پر ہے اگر یہاں سے یہ باؤنس بیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے اگر یہاں سے یہ باؤنس بیک کر لیتا ہے تو ریزیسٹنس آپ کی یہاں پہ بنے گی 0.70 0.70 آپ کیس میں ریزیسٹنس بنے گی ٹھیک ہے دوستو آپ لوگ کے ساتھ بہت سارے پوائنس کو ڈسکس کی ہے آپ لوگوں کو بہت سارے لیولز بتائیں ٹھیک ہے لیول بی لیول